بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور ظاہر ہے بہت ہی دھماکے دار قسم کی سٹوری ہے بہت ہی مزہ دار قسم کی سٹوری ہے رونگ ٹیک کھڑے کر دینی والے سٹوری ہے آپ کے ہزار سوالات ہوں گے نا ان ہزار سوالات کا جواب اسی ایک واقعے میں ہے یہ اتنا دبنگ قسم کا واقعہ ہے اس سے پہلے میں آتا ہوں مجھے پتہ ہے بہت ہی اہم بات ہے بہت ہی اہم سٹوری ہے اس سے پہلے میں ہمارے دوست ہیں آج نیوز سے ان کا تعلق ہے سلیم رحمانی صاحب جناب انہوں نے یہ گفت بھیجا میرے لیے سلیم بھائی بہت شکریہ بہت نوازش جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد و شاد رکھے اور جناب یہ بھی سے بھی خوبصورت چیز یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ لکھا ہوا اور جناب اوپر نیچے یہ سارا درود ابراہیمی لکھا ہوا یہ سلیم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ یقین کیجئے کہ آپ سب جو ہے نا جس طرح سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں میرا تو فرت جذبات سے آنسو نکل آتے ہیں میں تو بہت ہی گناہگار سا بندہ ہوں تو بہت ہی جو ہے نا خطاکار سا انسان ہوں لیکن آپ کی اس قدر محبتیں انسان کو پتہ نہیں کتنا حوصلہ دیتی ہیں ہمیں کتنا حوصلہ دیتی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلیم بھائی خداوند کریم آپ کو خوش رکھے آپ کو آباد رکھے شاد رکھے چاہا تو سٹوری جناب یہ ہے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل افغانستان سے متعلق بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر ظاہر ہے طالبان سے متعلق اور پھر ظاہر ہے جو طالبان کی پہلی حکومت اس سے متعلق اور پھر ظاہر ہے اس سے جڑے ہوئے بہت سارے واقعات پاکستان سے اس سے متعلق تو جو پہلی ان کی حکومت رہی اس میں اس وقت کن کن کی حکومتیں نہیں بہت سار اور سب سے اہم سوال کہ ہر دفعہ یہی کہا گیا نا کہ ابھی پینما آیا پینما سے بیچ میں سے اقامہ نکلایا پینما سے کھیلتے کھیلتے اقامہ نکلایا تین دفعہ کے وزیراعظم کو گھر بیج دیا گیا پھر اسی دوران ایک نئی بیس چھڑ گئی کہ جناب یہ کیوں ہے ایسا آخر کہ نواز شریف کی ہمیشہ ہی اسٹبلشمنٹ سے نہیں بنتی اور شباز شریف صاحب کی اسٹبلشمنٹ سے بنتی ہے یہ کیوں ہے ایسا کہ نواز شریف صاحب کی اسٹبلشمنٹ سے کیوں نہیں بنتی آخر فلاں ہو مشرف صاحب ہوں تو ان سے نہیں بنتی فلاں ایک صاحب ہوں تو ان سے نہیں بنتی کوئی صاحب ہوں تو ان سے نہیں بنتی تو ان کی کیا مسئلہ کیا ہے آخر ان کو کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے نا ان کی کیوں نہیں بنتی کنٹرول ٹاور سے یہ ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ہزار سوالوں کا جواب ہے اور یہ ایک واقعہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے کیلئے کافی ہے اور ساتھ پھر یہ بھی پوچھئے گا کہ یہ تو حالات تھے تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم اور اس وقت ان کا دوسری دفعہ کا دور تھا جبکہ یہ واقعہ ہے یہ میں نے تھامنیل پہ لکھا یہ واقعہ پچیس مائی انیس سو ستانوے کا ہے اور جناب پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ یہ تو اس وزیراعظم کا حال ہے جس کے پاس two third majority تھی دو تہائی اکثریت تھی اسمبلی کی سارے کے سارے اپنے لوگ تھے اب اس وزیراعظم کا کیا حال ہوگا کہ یہ تو خربات میں پھر تاریخ کے اوراق جب آپ پلٹیں گے تو پھر پتا چلے گا حکومت جانے کے بعد کہ کس قسم کے فیصلے میں کون کون سے فیصلے میں کیسے کیسے وزیراعظم کو آن بورڈ لیا گیا اور کون کون سے سارے فیصلے یوں ہی ہو گئے کہ جو بساکیوں پہ کھڑا ہو جو صرف دو سے چار ووٹوں کی اکثریت پہ کھڑا ہو اور بلکہ کھڑا کیا اڑا ہو ٹھیک ہے نا وہ بساکی کسی اور کے کنٹرول میں ہو یوں کھینچیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس کالم کی بنیاد جو ہے نا وہ انہوں نے مشاہد حسین سید صاحب کے ایک نیجی ٹی وی پر ایک انٹرویو کو انہوں نے بنیاد بنایا اور انہوں نے اس کا یہ آپ سنیں گے آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے اور میں نے کہا نا کہ ہر وقت کی جنواز شریف کی کیوں نہیں بنتی کنٹرول ٹاور سے ہزار سوالوں کا بھی جواب اسی ایک واقعے سے ملے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مشاہد حسین سید نے ابھی یہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی لکھا اس اپنے کالم میں بھی تو انہوں نے کہا مشاہد حسین سید صاحب نے کوئی کچھ روز پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بات یہ ہے کہ جب طالبان کی پہلی حکومت تھی جب طالبان کی پہلی حکومت آئی تو اس وقت نواز شریف صاحب کا پھر دوسرا دور آ گیا کیونکہ وہ آئے تو تقریباً کوئی انیس سو ستمبر انیس سو چینوے سے انہوں نے کر لیا تھا پھر اس وقت پیپس پارٹی کی حکومت تھی پھر وہ جب سٹیبل ہوئے تو پھر انیس سو ستانوے آ گیا پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جی ٹی وی پر اچانک خبر چلی اور انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اچھا نواز شریف صاحب نے جو اس وقت وزیر آدم تھے اور مشاہد حسین سید صاحب جو اس وقت وزیر اطلاعات تھے ٹھیک ہے نا انفارمیشن منسٹر تو مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا بتایا یہ بہت بڑا انکشاف تھا انہوں نے کہا کہ وزیر آدم صاحب نے یعنی اس وقت کے وزیر آدم نے نواز شریف صاحب نے مجھے فون کیا وہ ان کی دوسری ٹرم تھی نواز شریف صاحب کی انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ مشاہد صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ خبر چلی آپ نے بھی دیکھی انہوں نے کہا جی میں نے بھی دیکھی ہے اچھا پتہ دونوں کو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں ماشاءاللہ کہیں یعنی اللہ کہیں کیا کہیں نواز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے اور مشاہد صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے وزیر آدم صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے اور وزیر اطلاعات صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے اور خبر چل گئی ہے پی ٹی وی پر آپ اندازہ کی دیئے ماشاءاللہ میں کیا کہوں ٹھیک ہے نا اور جناب انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے طالبان کی حکومت کو اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پتہ کریں یہ خبر کیسے چل گئی ہے تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے مشاہد صاحب نے پتہ کیا اور مشاہد صاحب نے پھر بتایا کہ یہ ایسے خبر چلی ہے اچھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ اب چونکہ ایک بہت بڑا سلطانی اس واقعہ کا پتہ مجھے بھی تھا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا پتہ مجھے بھی تھا لیکن اب چونکہ ایک بہت بڑا سلطانی گواہ ایک اور بھی سامنے آگئی ہے لہذا میں بھی اس کی تفصیل لکھتا ہوں اب یہ اس کے بعد انہوں نے وہ تفصیل لکھی وہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ پچیس یہ یہ ہے مائی ٹھیک ہو گیا نا پچیس مائی انیس سو ستانوے ٹھیک ہے یہ واقعہ ہے اور جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنی رہائش گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور خبرنامہ دیکھ رہے تھے اور جنو بجے کا خبرنامہ تھا پی ٹی وی پر اور جناب اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایک خبر دیکھی کہ پاکستان نے امارت اسلامی افغانستان یعنی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے ٹھیک اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دم ان کو وزیراعظم صاحب کو جو اس وقت کے وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب ان کی سیکنڈ ٹارم تھی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ان کو تو جھٹکہ لگا ٹھیک ہے نا اچھا یوں سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئے گی بھائی یہ کیسے ہو گیا ٹھیک ہے یعنی وقت کے وزیراعظم کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ملک کو پاکستان تسلیم کر چکا ہے یہ اسی زمین پر ہوا ہے اسی پاک سر زمین پر ہوا ہے حوصلہ رکھیے ذرا سنئے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی پر جو ہے نا فون کیا مشاہد حسین سید صاحب کو مشاہد حسین سید صاحب اس وقت وزیر اطلاعات تھے انہوں نے کہا کہ مشاہد صاحب یہ خبر کیا چلی ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی سنی تو میں نے بھی ہے پتہ مجھے بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اب کیا بات ہے نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے نہ وزیر اطلاعات کو پتہ ہے انہوں نے کہا سنی میں نے بھی ہے پتہ میں نہیں انہوں نے کہا جو پتہ کیجئے یہ خبر کیسے چلی ہے رواز شریف صاحب نے کہا مشاہد حسین صحیح صاحب سے پیجے پتہ کیجئے کیسے چل گئی یہ خبر انہوں نے کہا جناب جب مشاہد حسین صحیح صاحب نے پتہ کیا ظاہر انہوں نے پی ٹی وی سے پتہ کیا ہوگا پی ٹی وی کے جو ڈیریکٹر جو چیئرمن جو ایم ڈی ہوں گے ان سے پتہ کیا ہوگا تو جناب انہوں نے بتایا کہ یہ خبر فارن آفیس سے آئی ہے جب وہ پتہ چلا جب فارن آفیس سے پتہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد رابطہ کیا گیا گوہر عیوب صاحب اس وقت کے وزیر خارجہ تھے اور فارن آفیس سے پتہ چلا پھر اس کے بعد جناب گوہر عیوب صاحب کا رابطہ ہوا نواز شریف صاحب سے وزیر آدم صاحب سے وزیر خارجہ کا رابطہ ہو رہا ہے تو وزیر آدم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا خبر چلی ہے اس خبر کا معاخص کیا ہے یہ خبر کہاں سے آئی ہے یہ پی ٹی وی پہ چل گئی ہے کہ پاکستان نے طالبان کو تسلیم کر لیا ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے گوہر عیوب صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ خبر جو ہے نا ایک ادارے کی طرف سے آئی تھی اچھا ایک خفیہ ادارے کی طرف سے آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ بس فوری طور پر اس خبر کو چلانا ہے اچھا نواز شریف صاحب ظاہر ہے چیف ایگزیکٹیو آف دا کنٹری دو دفعہ کے اس وقت وہ دو دفعہ کے الیکٹرڈ پرائم منسٹر اور وہ جناب دو تہائی اکثریت لے کے ان کو اپنے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ایک خفیہ والوں کی طرف سے آئی ہے اور ہم نے چلا دی ہے ٹھیک ہو گیا نا اور وزیراعظم صاحب سے پوچھنے کی زہمت ہی نہیں کی یعنی کابینہ کا اجلاس وہ تو چھوڑ دیجئے نا وزیراعظم صاحب کو فون کر کے بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے یہ اسی سرزمین پہ ہوا ہے پھر آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی بنتی کیوں نہیں ذرا رکھیے گا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب ظاہر ہیں ان کو تو غصانہ تھا ان کی تو نرازی بجاہ تھی انہوں نے کہا میں چیف ایگزیکٹیو آف دی کنٹری میں پرائم منسٹر آف دی کنٹری میں پرائم منسٹر آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان یہ مجھے پتے نہیں چلا یہ خبر چل گئی ہے یہ ہوا کیسے ہے تو پھر اس کے بعد ان نے کہا کہ ان کو فارق کرو گوہر عیوب صاحب کو پھر اس کے بعد ان کے کچھ دوستوں نے کہا یہی وہ مسلحتیں تھیں جو بعد میں نواز شریف صاحب کی آڑے آئیں یہ اگر مسلحتیں نہ رکھی جاتی اس وقت اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے یہی مسلحتیں ڈان لیکس کے وقت ہوئی اگر ڈٹ جاتے اور پرویز رشید صاحب کو فارق نہ کرتے یہی مسلحتیں مشاہداللہ خان صاحب اللہ بکش مرہوم کو اگر وہ جب انہوں نے وہ بھانا پھوڑا تھا جنرل زہیر اور اسلام کا کہ کس طریقے سے ان کی کال پکڑی گئی بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو فارق نہ کیا جاتا یہ وہ مسلحتیں تھیں یہی وہ غلطیاں تھیں جو آج نواز شریف صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہاں میری غلطیاں تھیں اگر اس وقت ڈان لیکس کا ملبا بیچارے پرویز رشید صاحب پہ نہ ڈالا جاتا تو اس میں اب اس کے بعد جناب ان کو کہا گیا کہ دیکھیں جی اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ایک بڑا نیگٹیو امپریشن جائے گا یہ پھر انڈیا میں بھی اس کا وہ ہوگا کہ یہ یہ طالبان کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں گے یہاں پر بھی کنٹرول ٹاور کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے ایک اور اہم بات کہتے ہیں نواز شریف صاحب افان صدیقی صاحب کہتے ہیں اپنے کالم میں وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے جب جنرل جھانگیر کرامت صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا گے بھائی یہ کیسے ہو گیا تو اتفاق سے یہ ارفان صدیقی صاحب کی دور اتفاق سے ان کو بھی نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان پہ ڈال دیا کہ جی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے اس ادارے پہ ڈال دیا کہ یہ تو ان کی طرف سے تھا اچھا پھر جب اس ادارے کے وہ ادارہ بھی پرائم منسٹر کے ڈائریکٹ انڈر آتا ہے آپ تو سمجھ تو گئے ہوں گے اس ادارے کا وہ ادارہ بھی پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے آرمی چیف بھی انہی کے انڈر تھا انہوں نے کہا جی ان پہ ڈال دیا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے سیکنڈ والے پہ ڈال دیا یعنی اس ادارے کے سربراہ نے اپنے سیکنڈ والے پہ ڈال دیا کہ اس میں اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہوا پاکستان میں کیا کیا ستم زریفی ہوئی ہے پاکستان میں کہ جہاں پہ وزیر آدم صاحب کو پتہ نہیں خیر سے ما شاء اللہ وزیر اطلاع کو پتہ نہیں کابینہ کو پتہ کوئی نہیں ہے چیف ایگزیکٹیب آف دے کنٹری کو حکومت کو پتہ کوئی نہیں ہے ایک ہی دارے کے سیکنڈ والے نے اتنا بڑا سٹیپ لے کے پی ٹی وی پہ خبر چلا دی اور تو اور آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں جو بھی کھیل کھیلا بعد میں جناب کچھ عرصے کے بعد کیوں نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو ظلم ہے یہ تو انتحاپ یہ تو ستم زریفی ہے یہ ایک بات ہے نا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے پھر گوہر عیوب صاحب کو کچھ عرصے کے بعد تبدیل کر کے ان کو بجلی اور پانی کی وزارت دے دی اور بعد میں جناب ان کو جہاں سرطاج عزیز صاحب کو وزارت خارجہ کا لمدان دے دیا لیکن اب یہ وہ آپ کے سوالات ہیں کہ کنٹرول ٹاور سے کیوں نہیں بنتی میرا سوال یہ ہے یہ ستم زریفی کبھی کسی اور ملک میں بھی آپ نے دیکھی ہے دنیا کے کسی اور خطے میں بھی دیکھی ہے کہ جہاں پہ نام مہار جمہوریت بھی ہو اور پھر اس کے بعد اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو تین دفعہ کے الیکٹڈ پرائی میرسٹر یعنی اس وقت وہ دو دفعہ کے الیکٹڈ تھے اس وقت بھی ان کے پاس ٹو تھاڑ میجارٹی تھی اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ حال ہوتا رہا تو جن کی حکومت ٹوٹل دو سے تین چار وڈوں پر اڑی ہو ان کی حکومت کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا یہ تو تاریخ لکھے گی یہ تو مورخ لکھے گا جارہا تھوڑا سا سبر کیجئے گا اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں اور جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل اس طرح کے لوٹوں کو سائیڈ پہ کرنا چاہیے کیا وہ ٹھیک نہیں کہتے کیا اس وقت کے وزیر خارجہ کیا اس وقت کن کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے گھو سر کابینہ کے لوگ کن کے ہاتھ میں یہی تو آج بھی ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہی لوگ آ کے انٹرویو دیتے ہیں ٹی وی پر کہ ہم نواز شریف کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے وہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب بے شک ان کے چاہے سگے بھائی بھی ہوں وہی کہتے ہیں کہ وہ پالیس ہی ہماری غلط تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیس ہی ہماری غلط اگر تھی مجھے بہت ہی اہم باقیہ یاد آگی ہے میں نے مولانا فضل رمان صاحب کے قریبی ذرائع سے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا صاحب نے بقاعدہ شکوا کیا ہے نواز شریف صاحب سے کہ یہ جو شباہ شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت پالیس ہی آپ کی ٹھیک نہیں تھی ہماری حکمت عملی غلط تھی اس وجہ سے ہم ہارے ہیں تو پھر آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں اگر آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے آپ ہارے ہیں تو شروع سے لے کر ابھی تک آج آپ میں ہم پہلے پی ڈی ایم میں پی پس پارٹی بھی شامل تھی اور ہم نے جو اتنا لمبا سفر کیا اور ہم نے جو دھاندلی دھاندلی کا سارا یہ جو دھنڈورہ پیٹا ہے اور جو سارا کچھ ہم نے اتجاج کیا ہے کیا وہ غلط تھا ہم اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہارے ہو تو پھر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی یہ حالات ہیں یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حالات ہیں یوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب یہ حکمت عملی تھی یہ دھاندلی تھی یا یہ کیا تھا میرا خیال ہے کہ کیوں نہیں بنی ہمیشہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب الیکٹڈ پرائم میلسٹر جب چیف ایکزیکٹیو آف دہ کنٹری کہے کہ اتنے بڑے فیصلے باروں بار ہو جائیں وہ اسے ویگن والے نہیں ہوکا لگا رہے ہوتے کہ جی باروں بار ٹھیک ہوگی آنا یعنی اس روٹ پہ جا رہے ہو نا آج ہو آج ہو فلان باروں بار یہ لاہور پنڈی والے اس امباد والے واقف ہیں اس سے ٹھیک ہوگی آنا انہیں کہیں باروں بار جانا ہے اور اگر وہ باروں بار ہی سارے فیصلے ہو جائیں تو وہ کہے کہ جی ہمیرا الیکٹ ہو کے آنا کہ اتنی بڑی مجارٹی لے کے آنا اس کا کیا فیدہ ہوگا اس کا کیا فیدہ وہ کون سے نفل کا ثواب ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا رہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر قصور اس نواز شریف صاحب کا تھا یا کسی اور کا تھا کہ جن سے نہیں بنی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ